فرینڈز میرے چینل کے اپ ڈیٹ پانے کے لئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ساری اپ ڈیٹز آپ کو مل دی رہیں ہیلو مائی فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج ہم بات کریں گے ہورر پریمی کی فیورٹ مووی تک کنجھڑیں گے اس مووی کا پہلا پارٹ سال دوہزار تیرہ میں آئے تھا جو کہ ٹو ایونٹ پہ پیس تھا اور اس کے بعد کنجھڑنگ انیورس کی مووی کا تو جیسے تفان ہی آ گیا کنجھڑنگ انیورس نے بیک ٹو بیک ایک کے بعد ایک موویز تھی جیسے کنجھڑنگ ٹو، اینیبل، اینیبل کریشنز اور حالی میں ریلیز ہوئی تنان تو چلیے جانتے ہیں اس مووی سے ریلیٹر کچھ اپ ڈیٹیڈ نیوز آپ سب نے تک کنجھڑنگ مووی کو بہت پسند کیا اور اس کے پارٹ ٹو کو دنیا کی سب سے ڈرابی مووی کی ڈیسٹ میں بھی شامل کیا گیا اس ویڈیو میں میں کنجھڑنگ فینس کو ایک نام دینا چاہتی ہوں کنجھڑنگ ہم کنجھڑنگ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس کا اگلا پارٹ آیا اس سے ریلیٹر کچھ نیوز پتا چلے تو دوستو آج اس سے چھوڑی ایک بہت اچھی نیوز میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں دوستو اس مووی کا نیکس پارٹ آنے والا ہے اس کی ریلیز ڈیٹ اب تک تو فیلال سامنے نہیں آئی ہے لیکن موسٹ پرابیبلی یہ دوہزار انیس یا دوہزار بیس تک آئے گی دھا کنجھڑنگ کا پارٹ بین دوہزار تیرہ میں ایک سرپرائز ہیڑ تھا یہ مووی جیمز ورن نے ڈیریکٹ کی تھی جنہوں نے دہ سار انسیڈیس فرینچائزی جیسی موویز بنائی ہیں تک کنجھڑنگ ان کے لیے ایک بیبی کی طرح ہے جیمز ورن نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کنجھڑنگ پارٹ ون بناتے وقت انہوں نے سوچا کہ جیسے پہلے سوپر ہیڑو یونیورس ہوتی تھی تو ہورر یونیورس کیوں نہیں ہو سکتی انہوں نے آگے ایڈ کرتا ہوئے بولا کہ ان کے پاس اور بھی گریٹ سٹوریز ہیں جس کو انہوں نے اس مووی میں نہیں ڈالا اور اس کا ڈیولیپپنٹ بھی نہیں کیا انہوں نے آگے بتایا کہ جب وہ کنجھڑنگ کے پارٹ ون کو ڈیریکٹ کر رہے تھے تو ان کے سامنے یہ ساف ہو گیا تھا کہ یہ ایک بڑی یونیورس ہو سکتی ہے اور ٹھیک ویسے ہی ہوا آپ کو ایک کے بعد ایک کنجھڑنگ یونیورس کی موویز ملتی چلی گئی جو کی ورلڈ وائٹ کافی ہٹ رہی وان چاہتے ہیں کہ وہ کنجھڑنگ یونیورس کے سارے کریکٹرز کو ایوینجل سٹائل میش اپ موویز میں ایک ساتھ لائیں ان کا ماننا ہے کہ سارے کریکٹرز کو ایک ساتھ ایک ہی موویز میں دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو سوچئے اگر ہم کو ایسی مووی جیمسون نے پیوچر میں دے دی تو شاید وہ اب تک کی سب سے بڑی ہٹ ثابت ہو جہاں ہمیں اینیبل ایڈ اور لورین اور ہماری پیوٹ دنن ایک ساتھ دیکھنے کو مل سکتی ہے میرا ماننا ہے اس مووی کا ہورر اپنے آپ میں ہی میجیکل رولر کوسٹر رائیڈ ہوگا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کنجھڑنگ کا پارٹ 3 ڈیبلیپنٹ میں ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس مووی میں ایڈ اور لورین وورین ایٹیز کے ایک کیس کو انویسٹیگیٹ کرتے دکھائی دیں گے ایڈ اور لورین وورین کے ایسے کئی فیمیس کیسز ہیں جن پہ کان کیا جا سکتا ہے کنجھڑنگ 3 کی سٹوری کو لے کے کئی دھرک کے اندازے لگائے جا رہے ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ کنجھڑنگ 3 ایک ویر بولف کی سٹوری ہوگی تو کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ڈیمونک پوزیشن پہ ہوگی پرڈیوسر پیٹر سیفرن کا ماننا ہے کہ تھرڈ پارٹ پہلی دو موویز کی طرح ہانٹڈ ہاؤس پر نہیں ہوگی اس پار جیمز وان کنجھڑنگ 3 کو ڈیریکٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اس فیلم کو پرڈیوس کر رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق یہ موویز ایٹیز میں گھٹید گھٹنا ایرین جانسن کے کیس پہ ہو سکتی ہے ایک ویٹی جس پہ ہتیا کا مقدمہ چلتا ہے وہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہتیا کرتے وقت وہ ڈیمونک پوزیشن کا شکار تھا کہانی کے بارے میں ابھی تک کی یہ نیو ڈیٹیل ہے ایک ہورر فرنچائزی کے لیے ایک نئی ہوا کی طرح ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیٹر فیلسن اور ویرا فارمیگا ایڈ اور لورین وارین کے رور میں اس آدمی کے دعویٰ کو انویسٹیگیٹ کرتے نظر آ سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس فیلم کی ابھی تک کوئی اوفیشل انانسمنٹ نہیں ہوئی ہے ہم سب کو اس کی اوفیشل انانسمنٹ ہونے کا انتظار ہے لیکن یہ بات صاف ہے کہ کنجرنگ 3 میں ہمیں ایڈ اور لورین کے ایک اور دلچسپ کیس دیکھنے مل سکتا ہے تو دوستو یہ تھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کنجرنگ 3 کے بارے میں جیسے ہی اس پہ اور اپ ڈیٹس آئیں گی میں آپ کو اس چینل پر دیتی جاؤں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسے لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کنجرنگ 3 میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تب تک کے لیے سٹے سپوکی